نوٹ کیا ہے کہ آپ جب کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں آپ کے سامنے مینیو پیش کیا جاتا ہے تو اس میں کتنی چیزیں ہیں جو ہندوستانی ڈیشز کے طور پر آپ سے مطارف کروائی جاتی ہیں اتنی اقلم بھی لسٹ ہے اور آپ بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ جنابی علی یہ تو ساری انڈین ڈیشز ہیں حالانکہ ان ڈیشز کا انڈیا سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا تمہارا ڈائٹنگ سے تعلق ہوگا لیکن آپ جو ہے وہ دھڑا دھڑ وہ انڈین ڈیشز سمجھ کے کسی بھی بڑے ریسٹورنٹ میں چلے جائے وہاں جاگے کہے رہے بومبے بریانی پٹیالا چکن راجستانی چکن آنڈی لکھنوی کباب یا ہریانوی چکن تکا مسالہ اس طرح کی کہیں چیزیں ہیں کبھی غور کریں کہ کیا ان چیزوں کا ان شہروں کے ساتھ تعلق ہے بھی یا یہ صرف ایک مارکٹنگ ٹیکٹک ہے مارکٹنگ ٹیکٹک اب اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں کراچی بریانی ہیں یا لاہور کی بریانی ہیں اس میں بڑا معمولی فرق ہوتا ہے بلکہ اکثر لوگ تو کہتے ہیں کہ صرف ہاتھ کا فرق ہوتا ہے اور کراچی میں ہی کراچی بریانی آپ کھا کے دیکھ لیں تو اگر ٹیسٹ میں فرق ہے تو وہ کراچی کے اندر بھی فرق لگے گا لاہور کے اندر آپ مختلف جگہوں پہ آپ حریصہ کہا کے دیکھ لیں آپ کو مختلف ٹیسٹ لگے گا یہ اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ لاہور کا حریصہ نمبر وان حریصہ نمبر ٹو کبھی نام دیکھا آپ نے لاہوری ریصہ ایک لاہوری ریصہ دو لاہوری ریصہ تین ایسے نہیں ہوتا نا لیکن اس میں کیوں ہیں یہ نام جو ہیں یہ بقاعدہ ایک پوری پلیننگ کر کے متعارف کروائے گئے کیوں متعارف کروائے گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کئی بار اپنے شو میں بھی ذکر کر چکے ہیں کہ پوری دنیا میں بارہ سو ارب ڈالر کی فود فود ٹوریزم کی جو انڈسٹری ہے یہ فروغ پا رہی ہے بارہ سو ارب ڈالر مو سے کہنا آتا ہے یعنی بارہ سو ارب ڈالر کی روٹی کھانے کے لیے دوسرے لفظوں میں سمجھو کہ لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں اور اس وقت ترکی جو ہے وہ ان ملکوں میں ان ملکوں کی فیرست میں آپ کو ٹاپ پہ نظر آتا ہے جہاں پہ لوگ ٹرکش کھانے جاتے ہیں ٹرکش کھانے اور ایک اندازہ یہ ہے کہ سیونٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ جو ترکی کا رخ کرتے ہیں وہ ترکی کے کھانوں کی وجہ سے وہاں پہ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ایک انڈسٹری ہے اور اس انڈسٹری کے اپنے تقاضے ہیں اور ان تقاضوں کو آپ کو سمجھنا چاہیے ہم کچھ عرضہ پہلے بتا رہے تھے کہ دو تین ولاغرز ہیں جو بہت دنیا کے مشہور ولاغرز ہیں انہوں نے پاکستان کا رخ کیا وہ پشاور گئے وہ لاہور آئے کراچی گئے انہوں نے پاکستانی کھانوں کی تعریفیں کی اور پھر دھڑا دھڑ یہاں پر شروع ہو گیا کام کہ لوگ پاکستانی کھانے جو ہیں وہ دنیا بھر میں ڈسکس ہونے شروع ہو گیا اب بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ جنہوں نے نام دیئے ہوئے ہیں ان کو یہ کتنا فرق ہے یہاں کی بریانی اور فلان جگہ کی بریانی میں اچھا میں تمہیں ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں جیسے پٹیالا چکن ہے اب پٹیالا چکن کے بارے میں ایک ہندوستانی شیف خود بتا رہا ہے کہ پٹیالا چکن جو ہے اس میں جو خاص چیز جو اس کو پٹیالا چکن بناتی ہے وہ ہے کاجو کا پیسٹ کاجو کا پیسٹ شامل کیا جاتا ہے ہمارے ہاں پاکستان میں آپ کو تمام بڑے شہروں میں یہی آپ کو جو ہے پٹیالا چکن ملے گا اور کسی ایک چکن میں بھی کاجو پیسٹ نہیں ہے تو ایک تو آپ جھوٹ بول رہے ہو اور ایک آپ انڈین پروڈکس کو فروغ دے رہے ہو آپ اپنے شہروں کو اپنی جو ڈشیز ہیں جو دنیا بھر میں پوپیولر ہیں آپ ان کا نام ہی نہیں لے رہے آپ خود ہی احساس کمتری کا شکار ہے بہنہ یہ لگایا جاتا ہے بڑا عجیب و غریب قسم کا یہ ظاہر ہے کہ باہر سے ٹرینڈ آیا ہے یہ باہر سے آتا ہے انگلستان، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا وہاں پہ آپ کو پاکستانی ریسٹورنٹس کم ملتے ہیں انڈین ریسٹورنٹس اس وجہ سے زیادہ ملتے ہیں کہ انڈینز کی تعداد زیادہ ہے لیکن انڈین ریسٹورنٹس پہ بھی پاکستانی کھانے مل رہے ہوتے ہیں اور پاکستانی پر بھی انڈین ہی مل رہے ہوتے ہیں کم اوبیش انیس بیس کے فرق کے ساتھ ایک جیسی تین چار بڑی ڈیشز مل رہی ہوتی ہیں وہی کھابہ ہے نا ڈال شال سمجی ہے کچھ کسی جگہ پہ گوشت ممنوع ہے اگرنہ سارا کچھ وہی ہے پھر نمک مرچی یہ وہ بھی سیم ہے اس خطے کا گورا مرچے نہیں کھاتا یہ انڈین پاکستانی کھاتے ہیں وہ واقعی بات ٹھیک ہے کہ انڈیا کی عبادی اتنی ہے وہ ملک اتنا بڑا ہے کہ وہ بے شمار دنیا کے ملکوں میں کھانا ہوا ہے